کھانا کھائے جائیں گے حدیث کے مطابق پانی پیے جائیں گے حدیث کے مطابق لباس پہنے جائیں گے سنت کے مطابق اسلام نافذ کرنے کے کیا مطابق کوئی نئی چیز نہیں نئی چیز نہیں بلکہ جو کام ہم روز کر رہے ہیں اگر وہ کار سنت کے خلاف ہو رہا ہے اس کو سنت کے مطابق کر رہا ہے کھانا کھانے لیکن سنت کے مطابق نہیں ہو رہا دسترخان نہیں بچائے دسترخان میں چاہینا ہے باتروم میں جا رہے لیکن سنت کے مطابق نہیں جا رہے سنت کے مطابق جانا ہے جو کام ہم کر رہے ہیں اسی کام کو اگر سنت کے مطابق کرنے گے نا تو سمجھے رہے یہ عبادت ہے اور یہی تو سلام ہو گیا یہی تو صحابہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث زندگی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے نے ہماری گھر کی زندگی ہر گھر میں پہنچی چاہتے تھے جو اللہ کی نبی کی چاہتی اللہ کی نبی کی چاہتی اللہ کی نبی نے ایک مطابق فرمایا ایسی بیان کر رہے ہیں اور مجھومے کہاں بیدھو تھے ایک صحابہ اور حسول گھر سے آ رہے تھے مسجد کے لیے تو ابھی مسجد کے اقتر داخل نہیں ہوئے تھے مسجد کے بہار ہی آ رہے تھے چکپل ہی نکال لہے تھے وہی پہ کھڑھتے کہ نبی کی بات ان کے کام میں کیا پہنچی بیٹھو وہی پہ بیٹھ گئے وہی پہ بیٹھ گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے تھے چاہتے تھے کہ ہماری گھر کی زندگی ہر گھر میں پہنچے تو نبی کی اس چہت کو اپنے گھر میں لائیں گے انشاء اللہ نبی کی اس چہت کو کیسے بھولا کریں گے اور انہیں گھر کو نبی کے گھر جیسا بنا کر دیں اب اگر ہم بڑے ہیں ہماری شادی ہو گئی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کپڑے اگر بھٹ جاتے خود سیل دیتے ہم بھی کم کوشش کریں ہر کام ہر آپ نے گھر کی آورا ٹکو نہ دیں گھر میں کپڑا فٹ گیا ہے ہم سیل سکتے سیل دیں چپل فٹ گیا ہے سیل سکتے سیل دیں جھارو نہیں لگایا گندہ ہے جھارو نہیں لگا دیں کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوچنے والی بات کیا جائیں آپ گھوڑ کریں ساری نبیوں کے نبی ساری کائنات کے نبی پرندوں کے نبی جناتوں کے نبی ہر چیز پتھر درخت ہر چیز کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیز کے نبی اور نبیوں میں کے علماء نے یوں فرمایا کہ ان کی وجہ سے میں نے دنیا برائے اگر ان کو پیتا نہ کرنا ہوتا تو دنیا نہ برائے تو آپ ہموں کی زندگی دیتے تو گھر میں جھارونا جارے ہیں برطنے پس رہے ہیں پانی پھر رہے ہیں کپڑے پھڑ کے تو کپڑے سر رہے ہیں تو ہم دوسرے بڑے نہیں ہیں نا ہماری آراب کی کیا ہوتا ہے کچھ نہیں نہیں نا کچھ نہیں نہیں ہمارا مجھتون کے سر نہیں ملائے ہم آراب ان کی برکت سے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت نہ ہوتی ہے دعا کی برکت نہ ہوتی تو ہم اور آپ ایک دوسرے سے مونھ چھپائیں لیں آج جو ہمارے ایک دوسرے کے بارے میں ہمارے دلوں میں ہیں ہم ایک دوسرے کے بارے میں کیا سوچتے ہیں ظاہیران تو ہماراں اللہ اچھا ہوتا ہے لیکن دل میں کیا سوچتے ایک دوسرے کے لیے اگر وہاں چیزیں ظاہر ہو جائے تو کیا ہم اگر ہم مون چھماتے نہیں بیٹھیں گے جو ہم پلانی پلانی کرتے دوسروں کے لیے تو مون چھماتے پھریں گے دوسرے سے لیکن ادھا کے نبی کی دعا کی برکت ہے کہ اللہ ہماری امت کے چہروں کو نہ بدلتا ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے چہروں کو نہ بدلتا پہلے امتوں پہ کیا آئیتا کہ اگر کوئی بھی گناہ کرتا تو اس کے دروازے پہ لکھ کر کے آ جاتا تھا یہ رات میں اس برکتے نے پہلہ گناہ کیا ہے کوئی گناہ کرتا تو اس کے چہرے بدل جاتے تھے چہرہ کالا پر جاتا تھا کتہ خندیر کی شکل میں بن جاتا تھا قرآن میں بھی اس کے واقعے ہیں نا اللہ کے نبی اللہ نے منع کیا تھا مچنی پکرنے سے گیا کیا ہوا کوئی نقیرتتن خواہ سے بندر بنا دی گئے چہرے کو بدل دیا گیا ہے نا ایسے قرآن میں اور حدیث میں بہت سارے ایسے واقعے تھے لیکن ہمارے اور آپ کے دروازے پر نام لیں کے نہیں آنا ہم اور آپ گنتا خندیر نہیں بن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکس ہے ان کی دعا کی برکس ہے میں تو جو ہم زبینے دماتے ہیں سعیدین پر پیسے لگاتے ہیں وہ اللہ اس کے رسول کے حرام کردہ سارے کام جو ہم کرتے ہیں ہمارے دوچھے رہے جانا چاہیئے لیکن نہیں بدلے کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے خاطر دعا فرما دی یا اللہ میری امت یا اللہ میری امت ہر جگہ ہماری فکر ہماری فکر ہماری فکر تو اس لیے اپنے گھر کو نبی جیسا گھر بنانا ہے نبی جیسا گھر بنانا ہے اگر ہمیں معلومات نہیں ہے معلومات نہیں ہے تو سکھنا ہے ہر چیز ہم سکھتے ہیں ہر چیز سکھتے ہیں بھلے کیمرہ والا مبان نہیں تھا نہیں تھا آگے ہیں تو سکھے نا جو ہی ہم چلا رہے وہ سیکھے نا اور میں تو سیکھے تو ایسے ہم کو قرآن نہیں آتا ہے سیکھے حدیث نہیں آتی ہے سیکھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کی سنت کے طریقے میں نہیں معلوم ہے کبھی بیٹھے دونا نام رونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے رات دو رہے ہو لیتے ہیں کہ بیٹھے ہم گھر میں ہو کسا جاتے ہو وہ سیزام سے ہمارا کر چلے نبی پیتے کیسے تھے کھاتے کیسے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے کیسے تھے نبی کا کیا طریقہ کھاتا تھا پوری ایک دن کی زندگی کا صبح سے شام تک کیا کرتے تھے سوٹتے تھے تو بھی پوچھئے بیٹھے تو یہ جذبہ اپنے اندر پیدا کریں یہ چاہت اپنے اندر پیدا کریں